الحمدللہ بطفا وسلام علی عباده اللذین اشتفاء امام بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما عبت قبل اللہ من المتقیب وقال تعالیٰ في مقام آخر ربنا تقبل منا انکا انتستنی لئی سبحان رسکر تلیزت یا ما یذکور وسلام علی المسلی والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلی اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلی اللہ ہم سلی علی سجنہ مشمد وعلا آل سلی علی سجنہ مشمد وعالی سلی اللہ ایک تھی ہے قابلیت قابلیت یہ ہے کہ چیز کے اندر سفاہ کیوں نہیں کوئی کسی چیزہ آپ لے لیں جتنی ہی اس کے اندر سفاہ کیوں نہیں کسی طرح مجید قابل سمجھی جائے جتنا اس میں صفات ہوں گی وہ اتنا ہی قابل سمجھ جائے گا یہ انسان ماشاءاللہ آلم بھی ہے فاضل بھی ہے لکھنا بھی جانتا ہے بوجھنا بھی جانتا ہے فلان سے فضلی ہے فلان سے فضلی ہے اس کو کسی خوابی ہے عام طور پر فطرت کا قائدہ تو یہ ہے کہ صفات والی کی اچھی لگتی ہے اور اسے انسان پسان کر لیتا ہے ہم پھل خرید میں جاتے ہیں تو ریڑی پر دیکھتے ہیں اچھا پھل ہے پکا ہوا ہے نیچھا ہے صاف ہے وہ ہمیں پسند آجتا ہے اسی طرح انسان میں جس کی صورت اچھی ہو قیرت اچھی ہو وہ انسان دوسرے انسانوں کو پسند آجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قائدہ نہیں ہے کہ جو قابل ہوگا وہی قبول ہوگا بعض مرتبہ قابلیت ہوتی ہے مگر قبولیت نہیں ہوتی اور کئی مرتبہ دیکھا کہ قابلیت تو نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کو قبول پرما لیتے ہیں چنانچہ اس کی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حارون علیہ السلام کی دونوں شخصیات عام اثر تھے ایک رمانے میں تھے اگر ظاہری صفات کو دیکھا جاتا تو حارون علیہ السلام میں ایک صفات زیادہ تھی وہ سسیب اللسان تھے صاف بولتے تھے دعوت دینے کا فن انہیں زیادہ آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدان جو نبوت کے لیے چنا وہ موسیٰ علیہ السلام کو چنا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اٹھنڈی سسیب اللسان نہیں تھے پھر ان کو جہوت جنے کے لیے بیجا آپ نے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ حرون علیہ السلام وہ مجھ سے زیادہ سکی ہے ان کو بھی میرے ساتھ دیکھنی دی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کا معاون بنا دیا تو اللہ تعالیٰ قابلیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ آئیں تو ان کے کو بھی قبول کر کے پرشید بنا دیا اسی طرح دنیا میں کتنے خوبصورت خوبصورت پہاڑ ہیں بلند بلند پہاڑ ہیں بلند چوٹیاں ہیں سب سب دو شاداب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے لیے کچھ پہاڑ کو چنا کوہے چور کو یہ بلکل کچھ پہاڑ ہے اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک پہاڑ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے لیے اس پہاڑ کو قبول کر لیا کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بچی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس کا رشتہ آتا ہے اس کا بناو سنگار کرتے ہیں خوبصورت دولند بناتے ہیں لیکن جب وہ اپنے میاں کے ہاں جاتی ہے خوبصورت ہوتی ہے آپ اس میں نہیں بن پاتی دو چار دنوں کے بعد لرائی بھگڑے ہوتے ہیں اطلاع کے ہو جاتے ہیں تو قابلیت کی حسنتا اور کچھ تا لیکن اس کی نظر میں یہ منظور نہ ہوئی مقبول نہ ہوئی اور کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک عورت شکل کی اچھی نہیں عقل کی اچھی نہیں لیکن اس کے میاں گست محبت ہے بہت اچھی بزر رہی ہے اللہ تو یہ قبولیت ہے مجنون کو لیلہ سے محبت ہوئی اب دنیا میں خوبصورت عورتیں ہیں اور لڑکیاں تو بہت تھی لیلہ تو کوئی خوبصورت نہیں تھی وہ تو کالی تھی لیکن اس کی نظر اس پہ پڑ گئی اب دنیا کی حسین سرین عورت بھی اگر اس کے سامنے لاتے تو وہ اس طرف ازتفاد نہیں کرتا بس اسے اپنی لیلہ ہی اچھی لگتی تو اس کی نظر میں وہ مقبول ہو گئے اس لیے اس نے قابلیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اس لیے حکمات کہتے ہیں سہاغن وہی جسے پیاد چاہے دلان وہی ہوتی ہے جسے شور چائے دل بناو سنگار کرے بنے سجے سمرے اور دلہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے تو پھر اس کا کیا بنے اس لیے ہم بھی ستنی محنت کوشش کرتے ہیں عمال کرتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی عمال ہیں ہم نواز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہ تمام عمال اللہ تعالیٰ کی نظر کے قابل نہیں ہیں قبولیت کے قابل نہیں ہیں ہمارا دامن خالی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ٹوٹے پوٹے عمال کو بھی قبول فرمالے ایک بزرگ تھے دکانداری کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی بندہ اگر کھوٹا سکھا بھی لاتا تو اس کو بھی رکھ لیتے تھے اور اسے چیز دے دیتے تھے کسی نے پوچھا کہ عزت آپ کھوٹے سکھے کیوں قبول کرتے ہیں کہنے لگے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کھوٹے سکھے قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے کھوٹے عمال قبول کر لیں ان کی وقات بھی کسی بزرگ نے ان کو پاک میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ بنا کہا معاملہ کیا بنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے بندوں سے کھوٹے سکھے قبول کیے اور ہم نے تیرے کھوٹے عمال قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھوٹے عمال کو قبول فرما لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وگر نہ کئی مکتبہ ایسے ہوتا ہے عزیز شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عمد کا دروازہ تو کھولتے ہیں مگر قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے ہیں انسان عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے بہت کچھ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوتی ہے بلم بہور نے ساڑھے تین سو سال اللہ کی عبادت کی ساڑھے تین سو سال اللہ کی عبادت کی لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوئی تو راندہ دردہ ہوا قبلیت نے زمین کے چپے چپے پر سجزے کیے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں بچا تھا جس پر اس نے سجزہ نہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں ہوا اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ بندہ ساڑھ ساڑھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ کی ہاں قبول نہیں ہوتی وہ قبولیت کے میار پر پوری نہیں اترتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے اللہ اکبر قبیرہ اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں ہے جب کسی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے تو اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا ہی ہے گوئے بھی عبادت کی نہیں جب قبولیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا اعتبار ہے تو اصل کی اس قبولیت ہے اس لئے ہماری ہر نیتی ایتی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے درجے تک پہنچے نیتیاں ہم کرتے ہیں لیکن ان کا میار تو نہیں ہے کہ ان نیتیوں کے ذریعے ان عامال کے ذریعے ان عبادات کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں یہ اس درجے کی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ستائی کا معاملہ نہ ہوتا اللہ تعالیٰ تدار ہیں بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پردے ڈالتے ہیں بندہ نیکی کرتا ہے اس میں ستائی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پہ زائے بھی فرماتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں ظاہر کو تو تب دیکھتے ہیں کہ زیر بھی آیا عقر بھی آیا خالد بھی آیا عمر بھی آیا لیکن نماز میں ہمارے دن کی کیا کہتیت ہوتی ہے کتنا ہم حضوری اور دیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس چیز کو یا ہم خود دیکھتے ہیں یا ہمارا اللہ دیکھتا ہے من آنم کے من دانم یا من آنم کے او دانم میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں یا میں وہ ہوں جو اللہ جانتا ہے تو یہ اندر کی بات کہ کت کیتیت میں نمازیں پڑھی اللہ اس بات کو جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کسی سے ضائع نہیں کرتے کہ ہر نماز کے بعد اعلان کروا دیا جائے قلعہ نے بھی مدہوشی میں نماز پڑھی قلعہ نے بھی غبلت میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ تاریٰ کا معاملہ کرتے ہیں چھپا دیئے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریٰ کا معاملہ نہ ہوتا تو سب کوٹے کرے سامنے ہو جاتے ہیں سب کچھ سامنے ہو جاتا ہے کون کے تھی عبادت کرتا ہے اس لیے ہماری کی اطار ہماری کی عبادات ہماری کی نیکیان اللہ تعالیٰ کی شان کے قابل نہیں ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تار کہ ہماری عبادت تیسی ہو جسی اللہ کی شان ہے لیکن ہم کمزور ہیں بندے ہیں مسکین ہیں ہم جتنی بھی اچھی عبادت کریں جتنا بھی خجو خضو سے کریں جتنا بھی اخلاق سے کریں ہمارے اللہ کی شان اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند ہماری عبادات اللہ کی شان کے قابل ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اللہ کے ہاں قابلیت کا معاملہ نہیں چلتا بلکہ قبولیت کا معاملہ چلتا امام ابو حیفہ رحم اللہ نے چالیس سال تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد سوئے نہیں ہیں عشاء کے بوجو سے حجر کی نماز پڑھی اور چالیس سال تک انہوں نے جو نمازیں پڑھی تھی ان کو پتا چلا کہ میرے بوجو میں ایک مستحب رہتا تھا اس مستحب کی وجہ سے چالیس سال کی نمازوں کو لٹایا اب ہم در اور کریں کہ ہمارا حضور کیسے ہوتا ہے جلدی بس پانی ڈال دیا ہوں پہ کبھی داڑی بھی پوری تر نہیں ہوتی کبھی کونیوں تک پانی نہیں پہنچتا کبھی چند میں پش کرے جاتے ہیں ناکس حضور کر کے ہم نمازیں پڑھ دیں انہوں نے ایک مستحب چھوٹنے کی وجہ سے نمازوں کو لٹایا اور چالیس سال تک عشاء کی نماز کا جو وضو تھا اس سے وجہ کی نماز پڑھی رات کو سوتے نہیں تھے پھر اس کے بعد حرم شریف میں آئے دو رکھت کی نیت بارنی اور ایک رکھت میں پندرہ پارے پھر دوسری رکھت میں پندرہ پارے پورا قرآن مدید دو رکھتوں میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو رو بڑھے اور فرمانے لگے ما عبدنا کا حق کا عبادت تک و ما عرفنا کا حق کا معرفت تک اللہ جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ابو حنیفہ ادا نہ کر سکا اللہ جیسا تیری معافت حابض کرنے کا حق تھا وہ حق ابو حنیفہ ادا نہ کر سکا تو ہمارے مشاہد اتنی محنت کرنے کے بعد اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی رویا کرتے تھے اور درہ کرتے تھے اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے اور آج ہم ہیں کہ وضو بھی غفلت میں نماز بھی غفلت میں ذکر بھی غفلت میں حقوق العبادت نے بھی غفلت اور لا پروائی حقوق اللہ سے بھی لا پروائی اور پھر بھی امید اتنی باندھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنتی ہیں مرنے کی دیر ہے ہم نے سیدھے جنت میں جا تو ہمارے اندر وہ خوف کی کمی ہے اس خوف کو بھی پیدا کرنا ساگی لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ جب ہماری عبادت اللہ کی شان کے قابل ہوئی نہیں سکتی قبولیت کے قابل ہوئی نہیں سکتی تو پھر عجر کیسے ملے گا ہماری عبادت پر عجر کیسے ملے گا تو عجر پھر بھی ملے گا اس کی مثال ایسے سمجھیں چھوٹا بچہ پہلے دن سکول جاتا ہے تو وہ تیڑا میرا علی بار لکھتے آتا ہے اب وہ اسے پوچھتے ہیں بیٹا کیا سیکھا تو بتاتے ہیں میں نے یہ الفاظ دیکھیں علی بیسے لکھتے ہیں بار ایسے لکھتے ہیں وہ تیڑی میری لائنیں ہیں صحیح لفظ بھی نہیں لکھا لیکن باپ خوش ہو کر اسے اپنے جیب سے ٹوفی نکال کے دیتا ہے انام دیتا ہے روپیہ دیتا دیتا ہے کہ چلو بچہ آپ نے مینج کی کوشش کی حالانکہ اس کا وہ عمل ابھی کمال تو نہیں پہنچا بلکل اسی طرح اگر ہم بھی ٹھوٹی پھوٹی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی اس ٹھوٹی پھوٹی کوشش پر ہمیں بھی اس طرح انام عطا کر دیں گے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو عطا کرتا ہے کہ اگر سے اس تمہار سرجے کو تو نہیں پہنچے لیکن کوشش تو کرتے رہے حضی شریف میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا ایک ایسا بندہ ہوگا جس میں دنیا میں پانچ سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی پانچ سو سال لیکن جب اس آف کتاب تو وزت آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے کس بندے کو کہو تم اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جاؤ جب اس کو بیجیں گے تو وہ کہہ گا حضر کے فضل سے میرے پاس تو عبادات اتنی ہیں پانچ سو سال میں نے اللہ کی عبادت کی مجھے تو اپنی محنت کا بھی عجر ملنا چاہیے اس پر جنت میں جانا چاہیے فضل تو اللہ کا ہے ٹھیک ہے میں تو محنت کی وجہ سے بھی اس کا مستحق ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لان آئے گا نہیں بندے تم میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ کہہ گا میری عبادات پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرے فضل سے چلے جاؤ تو کہہ گا نہیں میری اتنی عبادات ان کا کیا بنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا سر اس کا حساب کرو ایسا کرو کہ جتنی اس نے عبادتیں کی ہیں ان سب کو ایک پڑھلے میں رکھو اور جتنی اس نے دنیا میں میری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کو دونے پڑھلے میں رکھو پھر دیکھتے ہیں اس کی عبادات کتنی ہیں اور میری استعمال کیوی نعمتیں کتنی ہیں چنانکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف اس کے سارے آمار رکھ دی جائیں گے اور دوسرے پڑھلے میں اس کی صرف بنائی والی نعمت کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتا تھا اللہ تعالی نے اس کو بنائی اتاج نہیں کی یہ نعمت جب دوسرے پڑھلے میں رکھیں گے تو یہ نعمت والا پڑھلہ جھک جائے گا اور اس کے سارے آمار روچ جائیں گے پھر وہ بندہ پریشان ہوگا اور سمجھ جائے گا کہ واقعی اپنی عبادت کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے اگر جائیں گے تو محض اللہ تعالی کے فضل سے جائیں گے تو اللہ کا فضل اللہ تعالی چاہیں تو کسی کہے کانسو قبول کر لیں اور چاہیں تو کوئی بندہ ساری زندگی روتا رہے اللہ تعالی کی طرف التفاقی نہ کرمائے کسی کہے کانسو کار کر ہو گیا اور کسی کا عمر بھر کرونا یوں ہی گیا اس لیے قبولیت کی ہمیں زیادہ فکر ہونی سے ہی اب قبولیت کے لیے کیا کیا جائے کہ ہمارے آمار قبول ہو جائیں اس کے لیے ہمارے حضرت دامت برکاتوں میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی اس کے قبولیت کے میار کے لیے سب سے پہلی چیز اتوائے سنت ہے جو عمل بھی ہم کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہوگی اگر وہ عمل سنت سے ہٹا ہوا ہوگا چاہے جتنی آپوں سے محنت کوشش کریں وہ قبول نہیں ہوگا مثال کے طور پہ پجر کی دو پرد ہیں دو رکھتے ہیں اب کوئی بندہ کہے جی میں چار پڑوں گا اور بہت اچھی انداز سے پڑوں گا اس نے عمل زیادہ کیا محنت زیادہ کیا لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ تم دو پڑھو سفر میں چار کے بجائے دو پڑھنی ہے کوئی بندہ کہے جی نہیں میں چار پڑوں گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے کیونکہ وہ سنت سے ہٹ گیا تو پیلا میں آرکھ رہے وہ سنت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدت فی امرنا آزا مالیت فی جس بندے نے ہمارے دین کے اندر ایتی چیز کا اضافہ کیا بدد نکالی نئی جات نکالی جو دین میں نہیں ہے فرمایا فلیق مننا وہ ہم میتے نہیں ہیں تو دین کے اندر نئی باتیں اجاب کرنا بدعات بنانا اسے شریعت نے ناپسند کیا چنانچہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول بننا چاہے سلوک دے کرنا چاہے تو اس کا میعار بھی استباع سننا چاہے ایسا سلوک جو سنت سے ہٹا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول نہیں ہے اگر سلوک سنت کے مطابق ہو نبی علیہ السلام کی سباہ میں ہو سنت کے مطابق انسان اللہ کی طرف بڑے تو وہ اللہ کی ہاں قبول ہے سنت کی ہے اگر انسان موسیقی انسان موسیقی